وہ بادے نسیم کا جھوکا بن کر گلوکاری کے میدان میں آئی اور اپنی آواز کی مسہور کن خوشبو سے سننے والوں کے دلوں پر پندر سال تک یعنی زندگی کی آخری سنس تک راج کرتی رہی سننے والے کہتے تھے اس کی آواز میں سوزو گداز گندہ ہوا ہے مگر اس نے شوخ نگمارک کی اکسل مہارت سے گا کر اپنے آپ کو ورسٹائیل گلوکارہ ثابت کیا نسیم بیگم چوبیس فروی انیس سو چھتیس کو عمرت اصر میں ایک مشہور مبنی پودھام کے گھر پیدا ہوئے وہ ابھی گیارہ سال کی تھی کہ قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا اور نسیم بیگم اپنی والدہ کے ہمراہ لاہور چلی آئیں گھر میں موسیقی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا گزرنا تھا چنانچہ نسیم بیگم کا رجحان اس طرف ہونا فطری عمر تھا قدرت نے آواز دینے میں بھی فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا ماں خود اچھی گلوکارہ تھی اس نے بیٹی میں جوہر قابل دیکھ لیا تھا موسیقی کی تربیت کے لیے اسے منجے ہوئے ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ کیا نگاہ انتخاب اس دور کی عظیم گلوکارہ مختار بیگم پر جاتھری جو آغا حشر کی بیوی تھی لیجنر گلوکارہ فریدہ خانم انہی کی چھوٹی بہنگ ہے مختار بیگم نے اپنی ہنہار شاگر پر خصوصی شفت کی اور وہ کلاسیکل واو نیم کلاسیکل موسیقی میں تاب ہوتی چلی گئی نسیم بیگم کو ریڈیو پر کام ملنا شروع ہو گیا جہاں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا انہیں فلم انڈسٹری میں مطارف کروانے کا سہرہ بابا جی اے چشتی کے سربندتہ ہے جنہوں نے انیس سو چھپن میں اپنی فلم گوڑی گوڑا میں ان سے گیت گوایا مگر انہیں اصل شہرت انیس سو اٹھاون میں موسیقار میر شہریر کی ترتیب دی گئی تو ان میں فلم بے گناہ کے گیت نینوں میں جل بھرائے نورک من ترباؤ روٹ گیا مورا پیار سے ملی اس گیت نے نسیم بیگم کو رات و رات شہرت کے ساتھویں آسمان پر پہنچا دیا پچاس کی دہائی کے مقبول ترین گیتوں میں اس گانے کو شامل کیا گیا اور نسیم بیگم پر ایک کے بعد ایک کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے اس کے بعد اس نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا نسیم بیگم نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں گیت گائے انہیں دونوں زبانوں میں گائے گئے گیتوں میں ایک سو مقبولیت ملی نسیم بیگم ہائی رینج آواز کی مالکہ تھی ان کی آواز نور جہاں اور سمن کلین پور سے کافی مشابہت رکھتی تھی ان کے اکثر گیت سن کر گمان ہوتا تھا کہ نور جہاں کو سن رہے ہیں انہیں دوسری نور جہاں کا خطاب بھی دیا گیا مگر انہوں نے میڈم نور جہاں کی موجود کی اور غروج کے دور میں حیرت انگیز طور پر انیس سو ساٹھ سے انیس سو چونسٹھ تک لگا دار پانچ نیگا ریوارڈس اپنے نام کر کے اپنی خداق صلاحیتوں کا لوہا منوالیا نسیم بیگم نے اپنے کریئر کے دوران جن مشہور فلموں کے لیے اپنی آواز کا جادو جگایا ان میں گڑی گڑا سلمہ، شام ڈھلے، سہیلی، ننگڑ، شہید، اولاد، باجی، اکتیرہ سہارا، حویلی، فرنگی، مادر وطن، لٹیرہ، پائل کی جھنکار، سرکہ، کون کسی کا، کوسر، یہ راستے ہیں پیار کے کرتار سنگھ، تیس مارکن، جیدار، مکھڑا چنورگا، چنپتر، میرا ویر، چنویر اور لنبوتیا شامل ہیں نسیم بیگم نے احمد رشتی کے ساتھ مل کر بہت سے دو گانے بھی گائے ان دونوں کی جوڑی نے فلم انڈسٹری کو سپرہٹ کیتی ہے فلم بینوں نے اس جوڑی کو بہت پسند بھی گیا نسیم بیگم کو پہلا برے تھرو انیس سو ساٹھ میں بننے والی فلم سہلی سے ملا جب موسیقار احمید نے فلم کے تمام گیت ان کی آواز میں ریکارڈ کے ہے اس فلم کے تمام گیت مقبول ہوئے ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا سلیم رضا کے ساتھ دو گانا ہم نے جو پھول چنے دل میں چوبے جاتے ہیں کتنے پیارے ہیں جو غم ہنس کے سے جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ گورس مکھرے پر سیرہ ڈالے آ جاؤ آنے والے چانت سی بنو میری تیرے حوالے زبان زدام کے انیس سو باسٹھ میں ایک مرتبہ فرہ حمید نے فلم اولاد کے تمام گیت نسیم بیگم سے گوائے جو اسے فلمی کریئر کے عروج پر لے گئے تم ملے پیار ملا اب کوئی ارمان نہیں نام لے لے کے درہ ہم دو جیے جائیں گے لوگ کیوں ہی ہمیں بدنام کیے جائیں گے تم قوم کی موہ ہو سوچو سرا عورت سے ہمیں یہ کہنا ہے فلم شہید ریاض شاہد کی ایک کامیاب ترین فلم تھی جس کے نبمات نسیم بیگم نے گا کر امر کر دیئے اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو میری نظریں ہیں تلوار کس کا دل ہے روکے وار توبہ توبہ از تگفار جب سانونی شام ڈھلے اور رات کی شما جلے انیس سو تریسٹ میں ریلیز ہونے والی فلم باجی کے گی چندہ توری چاندنی میں دیا جلا جائرے کی موسیقی سلیم اقبال نے دی تھی فلم حویلی کا گی میرا بچھڑا پلم گھر آ گیا میری پائل باجے چھناننچن بھی بے حد مقبول ہوا تھا نسیم بیگم کا گیت ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بولے کھولتا منگیشکر نے بھی انڈیا میں فلم سوطن کے لیے گایا سیف اگدین سیف نے انیس سو چھپن میں برے صغیر کی تقسیم کے موضوع پر کرتار سینگ کے نام سے فلم بنائی تھی اس فلم کا نسیم بیگم کی آواز میں گایا ہوا ایک گیت آج سرسٹ سال گزر جانے کے باوجود روز روز اول کی طرح مقبول ہے اور ہر بیاشادی پر بڑے شوق سے سنا جاتا ہے اس دیت کے بول ہیں دیزر دا راجہ میرے بابل دا پیارا امبری دے دل دا سہارا نیویر میرا گھوری چڑھ لیا اس کے علاوہ ان کے دیگر مقبول پنجابی گیتوں میں کل تم میں تیرے کولوں گھنڈ گھڑ لینا ہے جیدہ دل ٹٹ جائے جہدی گلمت جائے جہنوں چھوٹ لگے او جانے تینوں تکیاں بنا جائے نا آون نیندرہ سانوں بھی لے چلنا لے باؤ سونی گاڑی والیا وہ دلہ ڈال گئی میں سوہنیا نینہ والیا نین ملاندہ جا کسے دامندہ کسے دی دھی واہنی محبتے کی تاکی کلا بندہ ہو بے بھاویں کلا رکھ دے چھک جاؤ تاریوں پا دیو ہنیر بے اساں ایس راگ دی نہیں ویکھنی سویر بے دل ہی لے کھولیا ماہی بے میں نوں خبر نہ ہوئی تانگا آگیا کچریوں خالی سجنن اور قید بول گئی نسیم بیگم غزل کو گیت کے انداز میں گانے کا ملکہ رکھتی تھی آغا حشر کی غزل غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آئی گیا میری جانت سے ترے دل میں غبار آئی گیا کو انہوں نے فلم کنیز کے لیرقس کی گیت کے انداز میں گایا سوفی تبسم کی غزل سو بار چمن مہکہ سو بار پہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی کو بھی انہوں نے بڑی مہارت سے گایا ان کے گائے دیگر مقبول گی تمہیں نگاہیں وہ گئی پر نم ذرا آواز دے لینا اب کہاں ان کی وفا یاد وفا باقی ہے بہت پچھتائے دل کو لگا کے اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بیکرار کی چندہ توری چاندنی میں دیا جلا جائے رے ہم نے تو تمہیں دل دے ہی دیا مپفول بیچنے مپفول بیچنے آئی تم ملے پیار ملا اب کوئی ارمان نہیں شامل ہے نسیم بیگم کا گایا ہوا ترانہ اے راہ آپ کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں سننے والوں پر سہر تاری کر دیتا ہے اور ان کے دل بھراتے ہیں یہ ترانہ چند پر اثر ترانوں میں سے ایک ہے جو سننے والوں کے دلوں کے دار ہلا دیتا ہے مسلسل پانچ بار نگاہ روارڈ حاصل کرنے والی نسیم بیگم کو پرائیڈ آف پر فارمنس سے بھی نوازا گیا ان کی شادی لاہور کے معروف پبلشر دین محمد سے ہوئی تھی جن سے ان کے ہاں تین بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں 29 ستمبر 1970 کو صرف 35 سال کی عمر میں نسیم بیگم کا دوران زج کی انتقال ہو گیا اللہ مرہومہ کی مغفرت کرے چھلو گئے ستارے نتیاں کی نارے تم نہ ہی آئے پیا تم نہ ہی آئے